رادے رادے کرشن کا نیہا گپال پیاروں جلی بن جگیہا جائے شریرہ دے جائے شریرہ دے جائے شریرہ دے باقی مائک مجھوز کالے پرسنگ جللہ تھا کہ بہت سے لوگ پربو کی کھورج میں نکلتے ہیں اور انیک سادھنوں کو اپناتے ہیں گیان ویراغ دھیان جوگ کر کھو جاتا ہے مونی گیانی دوسی دا جل لکھا ہے جس کو لوگ خوشتے ہیں گیان مارکی دوارہ اس کو جاننے سے ہی پربوک کو پہ لیتا ہے بھگوان نے بھی گیتہ میں کہا گیاتم درشتوم چا تتوین پربیشتوم چا پرانتپ اس کو جاننا اس کو دیکھنا اور اس میں پربیش کر جانا یہ باتیں تینوں ہی اس کی پرابتی ہیں گیارویں دھیانے چاہوان مارک شلوک کنٹو یہ تینوں ہی کیول بھگتی سے سمبھاؤ ہے کیول گیان مارک آشری دے کر کے سمبھاؤ نہیں ہے بھگوان کہتے ہیں بھگتیا تننیا شکیا اہم ایبم بدھور جنو گیتہ گیارو مارک دھائے چون مارک شلوک کی مجھے جانو مجھے دیکھو یا مجھ میں پربیش کرو یہ تینوں ہی میری پرابتی ہیں لیکن تینوں میں انانی بھگتی آوشک ہے بھگتی کو چھوڑ کر کے کیول بودھ کے دوارا تم ہم کو نہیں جان سکتے جب جانی نہیں سکتے تو دیکھنا تو سمبھاؤ ہے اس لیے جانوارگی وہ واسطبک بھگتی کو پر آپ نہیں کر پاتے کیونکہ بڑے بڑے گیانیوں سے جب باتیں بھائیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ ابھی جاننے کے بل پر بھگوان کو پرابت کرنا چاہتے ہیں میں اس انانت کو کیسے جان سکتا ہوں یہ بھگتی کو چھوڑ کر کے بھٹک رہے ہیں جبکہ اپنشدوں میں گھوشنا کی گئی ہے نائم آتما پربچنین لبیا نہ میدھیا نہ بہونا شرتین یمی وائشب برونتے جس کو وہ سویم برن کر لیتا ہے تین لبیس وہی اس کو دیکھ سکتا ہے ببرونتے تنوم سوانگ اسٹری لنگ کا پریوک کیا ہے جیسے ستی اسٹری جس کو اپنا شریر دکھاتی ہے وہ ہی دیکھ سکتا ہے تو یہاں اسٹری لنگ کا پریوک کیا تو اس پر وچار کیا کہ ایسا کیوں ہے کیا وہ اسٹری ہے اسٹری نہیں ہے لیکن اسٹری جیسا ہے انیربچنی ہے اسٹری جیسا کیا یعنی جو اسٹری میں گنمات سلیادی ہوتے ہیں وہ اس میں ہے اور کہیں نہیں ہے اسی ویچار کو سبھی مہاپرشوں نے سمردھن کیا ہے اور سویم بھگوان نے بھی کہا ہے جب نارت جی ان سے ملے تھے بھگوان سے اور انہوں نے نارت کو اپدیش دیا آرنے کاند میں آخیر میں نارت جی جاتے ہیں اور ایک آنت میں پروہو بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پرشن کیا تھا کہ آپ نے ہمارا بیاء نہیں ہونے دیا 43, 43 میں رام بھی نے کہا کام کروڈ لو بھا دی مد پربل موہ کئی دھار تین مہ آتی دارون دکھت میا روپی ناری یہ ساکشات میا ہے شریفت بھاگباد میں تو یہاں تک لکھا ہے جس بھگوان کو کوئی جیت نہیں سکتا اس کو ہمارا بھگت جیت لیتا ہے کیونکہ وہ اس تری مایا کے برش میں نہیں آتا تَسْيَامْ سَوَتْوَامْ سْتْرِيَامْ جَحْيَاد جَحْيَادْ يَدَرْتْسَوَ پْرَنَانِ حَنْيَادْ بَاپِتَرْمْ گُرُمْ ساتھویں اسکند میں چودے میں دھیا میں شاید اشتوک آتا ہے پورش کی استری میں سکتی اور استری کی پورش کی آسکتی یہ ساکشات میا ہے اور بھاگبت میں لکھا ہے بھگوان نے سیتہ حرن اسی لیے کرایا دکھایا کہ اس پرچند مایا سے ابھیبوت نہیں ہونا چاہیے مرتیاو تارستوی مرتشکشنم شکشہ دیا انہوں نے بھاگبت کا اشت لکھ آتے ہیں اور گیارویں اسکند میں نویں اسکند میں جہاں بھگوان رام لیلا ہے نو دس گیارہ ستری سنگینام گتیمیم پرتوین شہشار یہ بھاگبت میں کئی جگہ کہا گیا ہے بھگوان نے اتنا برہ کیا ہے کرپن بات کہتے ہیں جو کام سے اتیدھک کرپن بن جاتا ہے دین بن جاتا ہے کام منوش کو دین بنا دیتا ہے جیسے لوگ شی جی کے مندر جاتے ہیں تو پیسہ مانگنے والے چرن چھوٹے ہیں اور ایسے دین شبد بولتے ہیں جس کا برنن نہیں ہو سکتا تو کام منوش کو دین بنا دیتا ہے کرپن کہتے ہیں اتیدھک دین کوئی مان نہیں سم مان نہیں اس کو کرپن کہتے ہیں کام جنی دین تا کے وال گدھے میں ہوتی ہے وہ جب جاتا ہے تو لات مارتی گدھی اس کو اور اس لات کو بردان سمجھ کر کے وہ پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے اور رکمنی جی نے کہا کھر شووت کتہ کہا یہ ادھارڑ کیوں دیئے گئے دکھائی پڑتا ہے کتہ جب جاتا ہے تو کتیاں اس کو کاٹتی ہیں اور ایسا کاٹتے ہیں کہ کبھی کبھی گھائل بھی ہو جاتا ہے گھتا پھر چاٹ کر کے اس کہاں کو دور کرتا ہے یہ بات رکمنی جی نے سوہم سری کرشن سے کہی ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ تم نے انہیں راجاؤں کو چھوڑ کر کے ہم کو بھرن کیا اور ہم تو راجاؤں کے بھی سے یہاں بھاگیا ہیں بھاگوڑے ہیں تب رکمنی جی نے دس ساٹھ اور چو والیس میں کہا ہے یہ ایسے پتی اسی کو ملتے ہیں جو آپ کے چرنوں میں پریم نہیں کرتی تسیاں سیورچیت نرپا بھاوتو پدشتا اس ترینام گرہیش کھر گوشو بڑال بھرتیا جو اس تریوں کے گھروں میں انہیں اس کی آسکتی میں پانچ پرکار کے پتی ہیں سنسار میں گھر منے گدھا گو منے بجار شوہ منے کتا بڑال بلاو کو کہتے ہیں اور پانچوان ہے داس پانچ طرح کے پتی ہوتے ہیں سنسار میں ایسا کیوں کہا کرپنتہ کام منوش کو کرپن بنا دیتی ہے اور اتنا کرپن بنا دیتا ہے کہ وہ گدھا بن جاتا ہے گدھا یوں بن جاتا ہے کہ گدھی اس کو لات مارتی ہے دلتی گدھے کی دلتی پرسد ہے دینکاسور کو جب مارا ہے تو بھگوان نے اس نے دلتی ماری تھی بھگوان کو اور ایک ہاں سے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لی انہوں نے تو دلتی جب منوش سہتا ہے کام میں تو کام کرپن بولا گیا ہے ہے منوش لیکن کامکتا کارن کرپن بن گیا اور دوسرا ادھارن دیا کتے کا کتہ بھی کتیا کٹ رہی ہے پھر بھی وہ بار بار اس کے پیچھے جاتا ہے تیسرا پتی ہوتا ہے بیجار کہیں اس گاہ کو پکڑا اس گاہ کو پکڑا پریم تو ہوتا ہے نہیں بیجار بیجار آ جاتا ہے تو لو ڈنڈے مارتے ہیں گوشہ لابالے لیکن وہ ہٹتا نہیں ہے کام کرپن ہوتا ہے بیڈال بِللہ ہوتا ہے وہ مار کے کھا جاتا ہے ایسے بہت سے لوگ اپنی استریوں کا ہتھیا کر دیتے ہیں دوسری استری سے فس کر کے کامکتا میں پانچویں کوٹی ہیں بھرتکی نوکر بن کر کے جنم بھر رہنا پڑتا ہے کماؤ کھلاو بچے پیدا بھائے سارے جیبن اس کی سیوہ کرو تو پانچ پرکار کے پتی ہوتے ہیں تو اسے لیے بھگوان نے دکھایا کہ دیکھو بھائی ہم کو ابھی اتنا کشت ہے شکشہ دیا انہوں نے استرینام گتیم پرتیان شچار آسکتی استری کی یا پوروش کی یہ میتھنی آسکتی منوشی کو پشو بنا دیتی ہے پوروش کشلے کہ پوروش بڑا بیر بنتا تھا اور کتہ بن گیا کرپن نے اس کو پشو بنا دیا یہی بات بار بار کہی گئی ہیں اسی بات کو گسائی جی نے میں استریوں پر بھی لکھا ہے یہ من سمجھو من حری جو ہٹھنا تا جائے یہ ہمارا من ہٹھ نہیں چھوڑتا ہر پرانی کے لئے لکھا ہے چاہے وہ استری ہو چاہے پوروش ہو جوان ہو بودہ ہو کوئی بھی ہو گمار ہے بدوان ہے سب کے لئے یہ پت بنایا ہے انہوں نے نشدین دیونات سکھ کرت سبحاؤ نجائے ایسا کوئی دن نہیں جاتا جس دن کی میں اس کو شکشہ نہیں دیتا ہوں لیکن ہمارا من ایسا ہی ہے جیسے استریان ہوتی ہیں وہ اپنے کو استریوں سے بھی نیچے بتا رہے ہیں جو جو جوتی انبھو تی پرسو آتیدار انہوں نے دکھ بجائے جب سنتان بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں مشکل سے پران بچتے ہیں کئی 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 مر بھی جاتی ہیں آتیدار انہوں نے دکھ ہوتا ہے لیکن بھوگ بھوگ بھوگتی ہے اپنے من کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی میرا من بھی ہے یعنی ہر پرانی کا من ایسا ہی ہے کوئی سوچائے کہ گسائیں جی برائی کر رہے ہیں پرانی ماتھر کے لئے سمسیہ ہے من لولوٹ پا بھرمات گرہ پشجیوں جہتا کتے کے در آدمی بن جاتا ہے شیر پدتران بجائے سیر پہ جوتا بجرہ تدپی ادھام بچرت تے ہی مہارگ اور لجہ نہیں ہے اس کو نہ پورش کو نہ اسٹری کو ہاں ہارے بہو جتن بیبید کری اتشا پربل آجائے میرے بس کھ نہیں ہے اس من کو جیتنا بس ہوئی تب ہی جب پرے رک پرب بھر جائے یہ من کو جو چیتنا مل لئی ہے بھگوان سے ہی جب آپ بند کروگے مین سو چاف کروگے اس میں چیتنا ہی نہیں آئے گی تب نہ مر جائے گا یعنی سادھن سے کوئی منوش من کو نہیں جی سکتا جیتنا یہ تینوں اجے ہیں سکریو نے کہا ہے کشکنڈھا کان میں کہ ناری نین استری آ سکتی جس کو نہیں ہے اور جس جس نے کروگ کو جیت لیا گصہ باپ پر آیا گصہ ماں پر آیا گصہ گرو جی پر آیا گھور اندکار میں جیسے پتہ نہیں پڑتا ہے لوگ پاس جائی کرنا بھدھاوا لوگ پیک پھانسی ہیں سو نر تم سمان رگر آیا وہ ناکشات بھگوان بن گیا بلے ایسا کائسے ہوگا بل یہ گن سادھنتے نہیں ہوئی سگریو کہتے ہیں میں تو پشوں ہوں وشے بس سے سور نر منی سوامی دیوتا ہوں نن ہو نر ہو سبھی وشیوں کے ادھین ہیں تو اس لئے کہ بل بھگوان کی کرپا سے ہی یہ سب سمبھو ہے یہی بات بھگوان نے کہا تھا گیارہ بٹے چوان میں بھگتیاں تننیا شکیا اہم ایم ایم بیدھور جن جیاتم درشتوم چا تتوین پرویشتوم چا پرانتپ جاننا دیکھنا پرویش کرنا یہ تینوں بھگتی سے ہی سمبھو ہے لیکن جو جان مارگی ہے وہ بھگتیا نہیں بن سکتا کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے اس میں سادھن بل ہے بھگت بھولا ہوتا ہے جاننا نہیں چاہتا بھگت تو سوردہ جن لکھا ہے سرل ہوتا ہے جاننے وانے کے جھگڑے میں نہیں پڑتا بھگوان کی لیلہ ترک چھوڑ کر کے گاتا رہتا ہے اور جو تارکک ہے وہ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں جہاں سوچا برمہ جی نے گوال والوں کے جھوٹن کھاتے کھاتے موہ میں آگیا بھگت کے اندر یہ کیوں کی بیماری نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ سربندے بس دیت بھرائی ہی سو چترن سے چترائی تھانا پریت کی ریتی گپا لہی جانا ہے بھولے بھگت کو سب کچھ دے دیتے ہیں اور جو کنتو پرنتو والا چتر ہے اس کے ہاتھ میں بھگوان نہیں آتے نِرَمَلَ مَنَ جَنَ سُوْوِي بَاوَا مُوِي کَپَٹْ جھلَ چھدر تین شبد ہیں تینوں مہتوکے ہیں کپٹ کیا ہے بھگوان کی بھجن کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں پیسہ مل جائے اننباسنائیں آگئیں کپٹ ہے مُقَدْ مَجِت جائیں کشت دور ہو جائے یہ سب کپٹ ہے اس تری بیمار ہے مر رہی ہے اچھی ہو جائے پتی بیمار ہے مر رہا ہے اچھا ہو جائے انہیتوں سے جو بھجن کرنا ہے وہ کپٹ ہے بھگتی بھگتی آہیتوک کیا پرتیختہ آہیتوکی بھگتی ہی سچا سوروپ ہے بھگتی کا انہیتوں آگئے کپٹ آگیا کپٹ آگیا تو بھگت چھل ضرور آئے گا چھل کیا ہے گھماو کے ناک پکڑنا گھوم پھر کر کے اُباسنہ کی پورتی کا ہی لکش رکھنا ہی چھل ہے ہم لوگ بھاشن دیتے ہیں بڑا اُنچا لیکچر دیتے ہیں لیکن من میں چھل ہے کہ پیسہ کی بھیٹ مل جائے پر بھاو پڑ جائے جیو میں بیوہار کر رہے ہیں جیو میں چھل چھدر جیو میں بیوہار بولا جاتا ہے اندرت جیو میں بیوہار میں تین چیزیں ہوتی ہیں اندرت مایا دم جھوڑ بولنا مایا من اپنا سروپ چھپا کر کے اور جو واسنہ کا سروپ چھپاونا ہے کپٹ سمجھو اور دم دیکھاوہا ہم چاہتے تو ہیں پیسہ اور دکھا رہے ہیں اوپری تیاغ دم بھائیں یہ تینوں جب جب بیوہار میں آتے ہیں تو بھولا وقت ان سب سے الگ رہتا ہے ایسے برجواسی تھے اس نے بھگوان نے ویکنٹ درشن کریا جو برجواسیوں نے کہا وہ سوئی کیا جیسے نچائے جاکی مایا بس برنچ شیو ناچت پار نہ پائیو جس کی مایا کے آدھین برمہ شنکر بھی ناشتے ہیں آج تک پار نہیں پاسکے اس کی مایا کا کرتل تال بجائی گوال جو بیتن سوئی ناچ نچائیو ہاتھ میں تالی بجا کر کے جیسے تالی ویسے ناچنا پڑے گا تیج درط گتی مند گتی اتنا آدھین ہو گیا ہے بھگوان برج گوپیوں کی تالی پر ناشتا ہے کوئی وہاں عیسانی کی اورکیسٹرہ ہے کی پرن بج رہیے مردن بج رہے نہیں کرتل تال بجائے گوال جو بیتن سوئی ناچ نچائیو تو اتنا سرل بن گیا ہے بھگوان کیوں بن گیا ہے گوپیوں کی سرل پریتی پر برج کی پریتی ریتی انیاس انیاس منہ اس میں کوئی بناوٹ پر نہیں ہے برج میں تھاکر جی آ رہے ہیں اور داسیم گوکل کامینی شکور شے گوکل کی کامینیوں میں داستہ کر رہے ہیں نَسْوَامِيَمْ دَتَّاتْمَسُوْ آتما گیانیوں کے سوامی نہیں بنتے ہیں داستہ کیا ہے گوپی جو کہہ رہی ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے جہ اُدھ گایاتِ کچن مُقْدَسْتَدْ وَشَحَد داروی انترواد کٹھ پتلی والا جیسے نچاتا ہے پرانے زمانے میں کٹھ پتلی کا کھیل ہوتا تھا جب ہی سب نہیں تھے ٹیلی ویزن، سینیما وغیرہ کہیں کٹھ پتلی کا کھیل ہوتا تو ہلا مجھ جاتا بہت چھوٹے برنویں نے دیکھا ہے اور رات کو ہوتا تھا اس میں کٹھ پتلیاں اڑتے ہیں آکاش میں ایسے سوکشن تنتو سے بندھی رہتے ہیں چاہے جیسے آکاش میں جا رہی ہے اڑ رہی ہے اور کٹھ پتلی کا کھیل دکھانے والا ایک پیپیری سے بجاتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے اب کٹھ پتلی دیکھو کٹھ پتلی دیو لوگ جا رہی ہے اڑی اور کٹھ پتلی پہنچ گئی اندر کے ساف اندر نے یہ شبد کہے کٹھ پتلی یوں بھولی جیسے کمنٹری ہوتی ہے سپورٹس کی ویسے وہ بھولتا تھا اور ہم لوگ دیکھتے تھے وہی کھیل بھگوان سروشکتیمان ہو کر کے کٹھ پتلی نچانے والا جو چالک ہے وہ تو بھکتی والا جیو بن گیا چالک اور بھگوان کٹھ پتلی بن گیا جیسے نچائے گا ناچنا پڑے گا ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے اسی کا اتر اپنشدوں میں ملتا ہے اس کا نام آتما ہے ہم کل بتا رہے تھے آتما شبد کے الگ الگ ارس کرتے ہیں ادوئیت والے الگ کرتے تھے ہیں اتھ دھاتو ساتت تگم نے اس سے آتھ بن گیا آتتت توات بھکت لوگ بولے آتتت توات ماترت توا تیتی آتما سرو بھی اپنی ماں ہے وہ ہے آتما ایسی ماں جو سرو بھی اپنی ہے اس انساری ماں تو کہ اول دوڑ کے پاس جا سکتی ہے بیدیش میں لڑکا ہے وہاں سے چلا رہا ہے تو وہیں ماں نہیں جا سکتی لیکن آتما جو بھگوان ہے سرو بھی اپی ہے بھکت کہیں بھی بولاتا ہے آکاش میں پاتال میں پرتفی کے کسی بھی کونے میں تو سرو بھی اپک ماں ہے وہاں پہنچ جاتی ہے اسی بات کو بھگوان سویم کہہ رہے ہیں نارت جی سے کہ سنی مونی توہی کہاں سہروسا بھجائیں جے تجموئی سکل بھروسا کروں صدا تنکی رکھواری جیو بالک ماں راکھائی مہتاری آتما ہوں میں آتما منے سرو بھی اپنی ماں ہوں ماں کے وکاروں سے میں ہی بچاتا ہوں جو بھگوان کے لیلہ گاتے ہیں تو بھگوان سویم ہردے میں گھس جاتے ہیں دوسرے سکن میں شاید آٹھویت دہائی میں شلو گاتا ہے جیو کیا اپنے کام کروڑ کو ہٹائے گا سادھو بن گئے سادھو بن کر کے اور زیادہ پیسہ کٹھا ہوتا ہے سادھو بن کر کے زیادہ بھوگ ملتا ہے روز دڑڈو پوڑی کچوڑی گرست میں تو ایک ہی چیلی ہوتی ہے سادھو میں تو تمام چیلیاں بن جاتی ہیں کوئی حلوہ لا رہی ہے کوئی کھیر لا رہی ہے مایہ اور زیادہ لے پڑتی ہیں اس لئے جیو مایہ کو نہیں جی سکتا اسمبہ ہوئے یہاں گن سادھن تے نہیں ہوئی تمری کرپہ پاؤ کوئی کوئی اور وہ تو وہی ماں بتاتی ہے اس اب جگہ کس کا جو سکل بھروسہ چھوڑ دیتا ہے بھجائیں جے وہی تج سکل بھروسہ سکل بھروسہ مانے گیاں بھروسہ 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 یہ سب چھوڑ دو بلے گیاں بلے ہاں گیاں کو چھوڑ دو برمہ جی نے کہا گیاں پریاسمودپاسیا جان کیلئے کوشش کرنا رمہ جی کو تب بولے گیاں پریاسمودپاسیا نمان دیو یہ پریاس جاننے کے لیے بہت سے لوگ دن رات پڑھتے رہتے ہیں کہیں سپنشد کو پڑھیں گے کہیں اس کو پڑھیں گے بلے اس کو چھوڑ دو کیول بھگوان کا نمن کرو آرادھنا کرو نمن تیو اتھوہ چلے جاؤ سنتوں کے پاس وہاں سچے سنت ان کی بات نہیں ہے ایسا جاتے ہم لوگ لڑوگا داس پیڑا داس ہیں وہ ان کے شبدوں کو سنو جیوان تی سن مکھریتام بھاو دے وارتام کچھ مت کرو سن مکھریتام مانے سنتوں کے پاس چلے جاؤ ان سے کہی بھئی مکھریت مانے کہی بھری بانی کو سنو کتھاؤں کو سنو وہ لوگ ٹھیک ہیں ستھانے استھدا ستھان مانے یہاں پر کئی ارد کی ہیں استھان مانے کسی ستھان میں رہتے ہیں سنتوں لوگ آشرب میں ایک استھانے کارت ہے کہ ابیاء کہ سب سے اونچا راستہ ہی ہے سنتوں کے پاس چلے جاؤ اور انہیں کے استھان میں آشرب میں رہو وہاں دنداد پربو کا عورتہ پربو کی چرچہ پربو کا نام شرطی کتھام تنو بانگ بنو بھر یا یہ پرائشو اجت جیتو پیس تیس ترلوکیام اس بھگوان کو جیت لوگیں جس کو کوئی نہیں جیت پاتا ترلوکی میں تو اسی نیے شرنافتہ شردھیا نیتیم گرناتش چا سوچے شتیتم کالین ناتی وزیرگین بھگوان وشتے حردی بھگوان سویم حردی میں آئے گا پربوشتہ کرن راندرین سوانام بھاو سرورورحم دھونت شملم سلرس یتھا شرد جیسے پانی اپنے آپ ساف ہو جاتا ہے شردی تو میں برشا میں گندہ پانی ویسے ہی اپنے آپ بھی سب کام کروڈ مولوب دور ہو جائیں گے بس اس اس تھان میں رکے رہو یہ نہیں کہ لڑڈو کے لیے رک گئے پیڑے کے لیے رک گئے شردفتہ شردھیا نیتیم سسان کے دریشتی سے یتروں تمشنوں کو گنا نووادہ سنت کون ہے اب پرشن ہوا رہو گنایتت تفسان ایاتی نچے جیانی رپو پنات گرہ دوا نچھندسا نئی وجلاغنی سوری ربنا مہت باد رجو بھی شیکم تفسیاں سے نہیں ملے گا وہ بھگوان ایجیا یجیادی سے نہیں ملے گا نیرمپن گرستی سمبندی دان سے نہیں ملے گا ایک کروڑ روپے کے دان کر دیا کچھ نہیں ہوگا گرہادویا گرست کے شاستروکت دھرما کا پالن کیا اس سے بھی نہیں ملے گا چھندسا وید پڑھنے سے بھی نہیں ملے گا جلاغنی سوری کی اپاسنا سے بھی نہیں ملے گا تیرثوں میں جاؤ اگنی میں ہون کرو سوری اپاس تھپا ستھاپن کرو گاہتری آدی منتر سے میرے گا کیول مہا پرشوں کے چرن رج میں ابھیشیک سنان کرو یعنی ان کے شرنہ گھت ہو جاؤ کون سے مہا پرش لال کپڑا کی سپیت کپڑا کی لٹا دھاری کی جٹا دھاری انیک طرقے بھیش ہیں کوئی لٹا دھاری کوئی جٹا دھاری کوئی کوئی لمبے مالا دھاری کہیں کبیر سنو بھائی سادو کھپڑی کھپڑی نیاری کوئی موڑ مڑا کے رہتا ہے کوئی جٹا بناتا ہے کوئی بال لمبے پھیلاتا ہے کیا کیا جائے گا بلے ایک ہی پہچان ہے کہ باہری پہچان چھوڑو ایک پہچان ہم بتا رہے ہیں رہو گن راجہ کو بھراج جی نے اپدیش دیا کہ باہری پہچان چھوڑو لال کپڑا کے سفید کپڑا اس میں بھٹک جاؤ گے کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی مہاتمہ ہے دو چار دن پہلے وہ لئے ہاں ایسی لگا ہے کیا ایسی لگا ہے کی نہیں لگا ہے یہ بات تو کہنا ہی غلط ہے مہاتمہ کے ہی پہچان ہونی چاہیے کہ جترو تمش لوگ گنانواد ہے ہر سمیں جہاں تمش لوگ بھگوان کا گنانواد گان ہو رہا ہے فالتو باتیں نہیں ہیں ایراغ دویش کی باتیں نہیں ہیں کیول ایک ہی بات ہے بولے اس سے کیا ہوگا یہ ترو تمش لوگ گنانواد ہے پرسوئی تے گرام میں کتھا بھی گا تھا انہیں باتیں رک جائیں گی گرام میں کتھائیں اور نشے فیمانوں نزدینن ممکشور متم ستم یچھتی واسودے واسودے بھگوان میں تمہارا من لگ جائے گا کیوں وہاں ہر سمیں یہی ہے چوبیس گھنٹے وہاں پر اور کوئی باتیں نہیں ہیں بس وہیں رہنا پھر بولے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ تم ہر نش جب بھگوان کی گاتھا سنوگے تو کالے نے ناتی دیر گھن بھگوان وشتے ہردی بھگوان تمہارے ہردے میں کان کے دروازے سے گھسے گا کیوں کان سے کتھا سن رہے ہو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پروشتہ کر لندھین تمہارے کان کے چھید سے بھگوان گھسے گا یعنی وارتہ جو کتھا سن رہے ہو اور کان میں گھس کر کے سیدھے تمہارے ہردے کی بھاؤناوں کو پکڑ لیتا ہے پروشتہ کرن رندھین سوانم بھاو سروری رم اور وہاں جا کر کے جتنا تمہاری گندگیاں ہردے کی وہ سویم ساف کرے گا دھنو تی شملم شملم نے جتنی گندگیاں ہیں من میں تمہارے شنکائیں ہیں ترک ہیں کترک ہیں انرث ہیں کامادی انرث ہیں کوئی کہتا ہے مہراج ہم کو کام بہت ست آتا ہے ٹھیک ہی ساتھ آتا ہے لیکن بھاگو نہیں انرث اپنے آپ دور ہو جائیں گے دھنو تی شملم کرشنہا شریرس سے اتھا شرط وہ گندگی بھاگوان دور کرے گا ہم تم دور نہیں کر سکتے ہیں ہم تم کیا دور کر سکتے ہیں ہم تو تم تو اگر چھیک آ جائے تو چھیک بھی نہیں روک سکتے سب بھی لوگ بیٹھے ہیں چھیک آ رہی ہے تو رمال لگا لیتے ہیں کہ آواز نہ جائے باہر لیکن چھیک کو روک نہیں سکتے سب بھی لوگ بیٹھے ہیں اور مال لگ گندی ہوا نکل رہی ہے تو اس کو روکنے کی طاقت ہم میں تم میں نہیں ہے وہ تو نکلے گی نکلے گی تمہاری عزت کو نہیں سوچے گی ہوا ہم میں تم میں اتنا بھی دم نہیں ہے پھر انتہ کرن کے مہل کو ہم تم کیا روک سکتے ہیں ہم لوگ چھیت پاک بند نہیں سکتے انتہ کرن کے مہلوں کو کیول بھگوان ہی دور کرے گا یہی سب سے دوسرے سکند میں آٹھے دھیائے میں باتیں کہیں گئی اور یہی نہیں بھاگبت شروع ہونے کے پہلے پہلے سکند میں دوسرے دھیائے میں بھگوان سے ملنے کا صاف راستہ بتایا گیا جاؤں ایسی ٹرین ہم دے رہے ہیں تم کو کہ ڈائریکٹ ایکسپریس وہیں رکے گی بھگوان کے پاس جیسے تیز گاڑیاں سیدھے یہاں سے بام بے جا کے رکھتی ہیں ایک دو اسٹیشن لے کر کے وہ راجدھانے ایکسپریس بولی جاتی ہے تو شکدیو جی نے کہا کہ میں بھی تم کو راجدھانے ایکسپریس بتا رہا ہوں سیدھے بھگوان کے پاس پہنچو گے اسٹیشن پر جا کے گاڑی پکڑ لو اسٹیشن کون ہے پہلے سکند میں دوسرے دھیا میں شوشروشو شرددھاناسیا سولہ واس دیو کتھا روچی ہیں سیان مہت سیویا پرنیا پرنی تیرث نشیونات پرنی تیرث کیا ہے بھگوان دھام لوگ کیوں برندہ بن برسانہ آکے رہتے ہیں برندہ بن میں ہی بستے ہیں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے کیونکہ پرنی تیرث منہ بھگوان دھاموں میں بھگوان کے بھکتے رہتے ہیں کہیں راس ہو رہا ہے کہیں کتھا ہو رہا ہے کہیں کیرتن ہو رہا ہے یہ آنند برندہ بن میں ہے یہ آنند بھمبئی کلکتہ دلی میں نہیں ہے پرنیا تیرث نشیونات وہاں رہو اور سنو جا کر نیرندر کتھا شروع شروع ہو شردہ سے سنو ایسا نہیں کی ارے یہ کتھا ٹھیک نہیں تھی یہاں گڑڑ ہوا یہاں ایسا ہوا ایسا ہوا شردہ سے سنتے جاؤ بھگوان کی لیلہ کو اسے ہی تمہارا روچی پیدا ہو جگی شرنو تم ساکتہم کرسنا پرنیا شرمان کیرتنا شردیان تستو ابعدرانی ابعدر تمہارے کام کروز لوگ موہ سب بھگوان دور کریں گے زمیداری یہ بھگوان کی سورج ستام سیدھے پہنچ جاؤ گے تم وہاں بھگبت دھام رامین میں بھی کہا گیا ہے اتپریم ہوئی ہاں کے واسی ممد حمدہ پوری شکھراسی نیتی دھام تم کو ملے گا صرف تم کو اتنا ہی کرنا ہے کہ جنکشن پر پہنچ کر کے ٹرین پکڑ لو ٹرین ہے راجستانی راجستانی ایکسپریس ہر سمیں بھگوات کتھا بھگوات گن بھگوات کیردن جہاں ہوتا ہے وہی ٹرین ہے جے شریر آدھے ٹرین ہے روز ٹرین ہے روز یہ یا محا